اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کی اکنومکس پروفیسر خنصر زلفکار آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قانون مساوی افادہ مختتم ہے آج اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے قانون مساوی افادہ مختتم کیا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی جو آمدنی ہے وہ محدود ہے جبکہ اس کی جو خواہشات ہیں اس کے جو مقاصد ہیں وہ لا محدود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اپنی محدود آمدنی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لا تعداد مقاصد کو ٹھیک ہے یا اپنی ضروریات زندگی کی زیادہ سے زیادہ آشیہ خریدتا ہے کس طرح سے کرتا ہے قانون تکلیل افادہ مختتم ہم نے پڑھا تھا لاسٹ آئم اس سے کیا ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے جب کسی شخص کے پاس جس شیعہ کی جتنی زیادہ مقدار وہ حاصل کرتا ہے اس کا مختتم افادہ گرتا چلا جاتا ہے اب جو ہے قانون مساوی افادہ مختتم اس میں یہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ اپنے خرچ کو بدل بدل کر اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ اس کا کل افادہ کیا ہو زیادہ سے زیادہ ہو تو اب ہم اس کی دیفینیشن کو دیکھتے ہیں قانون مساوی افادہ مختتم کی کہتے ہیں ایک صارف اپنے خرچ کو بدل بدل کر اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے ایک صارف کو اپنے خرچ کو بدل بدل کر اس طرح سے ترتیب دینا چاہیے کہ وہ بازار سے جتنی بھی اشیاء خریدے ان سب کے مختتم افادہ برابر ہو جائے مختتم افادہ کیا تھا ہمارا جو ہر شیعہ کی زائد یا اگلی اکائی سے حاصل ہو یا آخری اکائی لگانے سے جو ہمیں افادہ حاصل ہوتا ہے وہ ہمارا مختتم افادہ کہلاتا ہے مختتم افادہ برابر ہو جائیں کیونکہ صرف اسی صورت میں اس کی خرید کردہ اشیاء کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ جو صارف ہے وہ اپنے خرچ کو اس طرح سے ترتیب دے یا بدل بدل کر خرچ کرے کوئی بھی چیز خریدتا ہے وہ اس طرح سے ترتیب دیتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ جو افادہ ہے یا میری جو حاجات کی تسکین ہے وہ پوری ہو سکے فار ایکزمپل صارف کیا کرتا ہے صارف کو دو چیزوں کی ضرورت ہے کوئی بھی چیز ہم لے لیتے ہیں آٹے اور گھی کی آٹا اور گھی یہ دو چیزیں ہیں جس سے صارف کیا چاہتا ہے کہ مجھے یہ دو چیزیں لینے ہیں اور یہ کیا ہو میری حاجات کی تسکین ہو ان دونوں چیزوں پر اب ہم یہ دیکھیں گے کہ صارف کس طرح سے ان دونوں چیزوں پر خرچ کرتا ہے فار ایکزمپل دیکھیں کہ صارف کے پاس کیا ہیں ذرکی پانچ ہی کا ہیں اور اس کے پاس جو اشیاء ہماری آٹا اور گھی ہیں وہ آٹا اور گھی کو کس طرح سے حاصل کرتا ہے یہ کس طرح سے اس کی یونٹس آف منی ہیں اس کے جو یونٹس آف منی ہیں وہ کس طرح سے ان پر خرچ کرے گا کیا طریقہ کار اختیار کرے گا کہ اس کا جو افادہ ہو وہ برابر ہو جائے اس کو ہم گوشوارے سے دیکھتے ہیں جی گوشوارے میں ہیں ہمارے پاس گوشوارے میں ہمارے پاس ہیں ذرکی اکایا آٹا کا مختتیم افادہ مینز کے مارجنل ہیوٹیلیٹی اے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے گھی کا مختتیم افادہ مارجنل ہیوٹیلیٹی بی ون ٹھو ٹھری ٹھور ٹھیک ذرکی فائیو ہے ہمارے پاس ہی کھا ہے آٹے کی ہمارے پاس ہے دس آٹ چھے چار دو نیکسٹ ہمارے پاس گھی کا مختتیم افادہ ہے اس میں ہمارے پاس ہے آٹ چھے چار دو زیرو تو دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو گوشوارہ ہے گوشوارہ میں ہمارے پاس کیا ہے تین کالا میں تین کالا میں پہلے کالا میں ہم نے ذرکی کائیوں کو رکھ دیا ہے یونٹس آف منی کو دوسرے میں ہمارے پاس ہے آٹے کا مختتیم افادہ ہے مارجنل ہیوٹیلیٹی اے یعنی کہ اے شئے کا مختتیم افادہ پہلی چیز کیا ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس ہے مارجنل ہیوٹیلیٹی بی یعنی کہ گھی کا مختتیم افادہ مارجنل ہیوٹیلیٹی بی یعنی کہ بی شئے کا مختتیم افادہ دوسری شئے کا مختتیم افادہ کیا ہے اب دیکھیں سٹوڈنٹس پہلی کائی پر ہمارے پاس دس سے آٹے کا مختتیم افادہ اور گھی کا کیا ہے آٹ ہے جبکہ دوسری پر ہمارے پاس کیا ہے آٹے کا مقتدی فعدہ آٹھ ہے کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور گھی کا کیا ہے سکس ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے خرچ کو ترتیب دیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہماری جو حاجات ہیں ان کی تسکین ہو سکے سپوس کریں اگر جو صارف ہے وہ پانچوں کی پانچوں اکائیاں آٹے پر خرچ کر دیتا ہے ٹھیک ہے آٹے کی تمام اکائیاں لے لیتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا آٹا تو ہمارا آ جائے گا اس حاجات کی تسکین تو ہو جائے گی لیکن یہ کیا ہے ہمارے پاس گھی رہ جائے گا اگر وہ پانچوں کی کائیاں گھی پر خرچ کر دیتا ہے تو گھی پر کیا ہوگا حاجات کی تسکین اس کی پوری ہو جائے یہ نہیں ہوگی اٹ مینز کے پہلی صورت میں جب وہ آٹا خریدے گا تو گھی پر کیا ہوگی اس کی جو خواہش ہے وہ تشنہ تکمیل رہ جائے گی یعنی کہ وہ اس کی پوری نہیں ہوگی جبکہ دوسری صورت میں کیا ہے دوسری صورت میں وہ گھی کو لیتا ہے تو اس کی آٹے کی کیا ہوں گی آٹے کی جو اکائیاں ہیں یا آٹے کی جو اس کی حاجت ہے خواہش ہے اس کی تسکین نہیں ہوگی اس لیے صارف یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے خرچ کو اس طرح سے ترتیب دوں میرا جو کل افادہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو تو صارف کیا کرے گا صارف کیا کرے گا سٹوڈنٹس صارف جو ہے تین اکائیاں آٹے پر ٹھیک ہے اپنی ذر کی جو تین اکائیاں ہیں وہ آٹے پر خرچ کر دے گا جبکہ جو دو اکائیاں ہیں وہ گھی پر پہلی اکائی پر ہمیں گھی سے کیا افادہ حاصل ہو رہا ہے اٹ اور دوسری اکائی سے ہمیں کیا حاصل ہو رہا ہے سکس حاصل ہو رہا ہے جبکہ پہلی اکائی پر آٹے کا مجھدی افادہ ٹین دوسرے کا ایٹ اور تیسرے کا سکس ٹھیک ہے صارف اس طرح سے اپنے خرچ کو ترتیب دے گا کہ میں دونوں اشاہ کو بھی خرید سکوں اور میری جو حاجت کی تسکین ہے وہ کیا ہو زیادہ سے زیادہ ہو اس کا جو ہمارا ٹوٹل ہوگا ٹوٹل یوٹیلیٹی یعنی کہ ان کا جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا تھرٹی ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس کیا ہوگا ٹوینٹی ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس نے یہ جو آٹے کا مختتی مفادہ اور گھی کا مختتی مفادہ ہمارے پاس میں کیا ہے دیکھیں ٹوٹل یوٹیلیٹی اے ایش ہے ہمارے پاس کیا ہے آٹے کا مختتی مفادہ آٹے میں دس آٹھ اور چھے ہیں دس پلس پلس سکس یہ ہمارے پاس کیا جواب آئے گا دس آٹھ ایٹ پلس سکس یہ ہمارے پاس آتا ہے ٹوینٹی فور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹوٹل یوٹیلیٹی بی دیکھیں سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ہے بی شہ کا جو مختتی مفادہ ہے ٹوٹل یوٹیلی بی ہم اس کی ایٹ اور سکس ہے ایٹ اور سکس ہمارے پاس کتنا ہوا پلس سکس is equal to 14 اب ٹوینٹی فور اور 14 ہمارے پاس کیا ہے ٹوینٹی فور اور 14 کو کیا کر دیں گے ہم لوگ پلس کریں گے اس میں ہمارے پاس کیا آئے گا 38 ٹوٹل یوٹیلیٹی اے اینڈ بی ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس آ جائیں گی 38 یعنی کہ سارف نے ایسے جوڑے کو ترتیب دی یا سارف نے اپنے جو ذر ہے یا پیسہ ہے وہ اس نے اس طرح سے خرچ کیا کہ آٹے کی تینی کا یعنی اور گھی کی کیا لیے دو ایک آیا ہے یعنی کہ اس طرح سے ترتیب دیا کہ دونوں حاجت کی تسکین بھی ہو گئی ٹھیک ہے اور اس نے اپنی زیادہ سے زیادہ ضرورت کو بھی پورا کر لیا تو سارف اس صورت میں ایسا کر سکتا ہے جب زر کی تین ایک آئیں آٹے پر اور دو ایک آئیں کس پر خرچ کرے گا گھی پر یعنی کہ بی شہ پر اسی صورت میں جو سارف ہے اس کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اس سے کیا ہوگا اس کی حاجت کی تسکین ہوگی تو سٹوڈنٹ اس کی ہم لوگ اب دیکھتے ہیں ڈائیگرام کی طرح پاتے ہیں کہ ڈائیگرام کو ڈرا کرتے ہیں کیا ہے ڈائیگرام میں دیکھیں سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم نے ایکس ایکسس کو ڈرا کیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے وای ایکسس کو ڈرا کیا ہے ایکس ایکسس پر ہماری یونٹس آف منی زر کی گائیں اور وای ایکسس پر دونوں شہ کا مختتی مفادہ مارجر یوٹیلیٹی اے اینڈ مارجر یوٹیلیٹی بی دونوں اشیاء کا گھی اور اٹھا کا اب ہمارے پاس زر کی پانچ ہی کا آیا ہے زیرو سے سٹارٹ کریں گے ون ٹو ٹری فور فائب پانچ ہی کا آیا ہے زیرو سے ون تک جو گیپ ہے یا اس کا ڈیفرینس ہے فاصلہ ہے وہ برابر ہونا چاہیے اگر برابر نہ ہوا تو ہماری ڈائیگرام کیا ہے غلط ہو سکتی ہے لاس ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا ون سے ٹو ٹو سے ٹری ٹری سے فور اور فور سے فائب ٹھیک ہے اگر یہ گیپ صحیح نہ ہوا تو ہماری ڈائیگرام کیا ہوگی غلط ہو سکتی ہے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ وای ایکسس پر شہ کا مختتی مفاد ہے دونوں شہ کا یہ منیمم کیا ہے ہمارے پاس زیرو ہے اور میکسیمم کہاں تک جا رہا ہے ٹین تک جا رہا ہے زیرو سے ہم اوپر کے دو چار چھے دو چار چھے آٹھ دس دو دو کا گیپ سے ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس منیمم ویلیو زیرو ہے اور جبکہ میکسیمم جو ویلیو ہمارے پاس ٹین ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو میر کر دیا ہے وائی ایکسس پر مارجنل یوٹیلیوٹی بی کو سب سے پہلے ہم اگنور کر دیں گے پہلی ذر کی کا آئی کو دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہمارے پاس ٹین ہے ٹین پہ دیکھیں ون کو ہم اوپر کی طرف لے جائیں گے ڈاٹڈ لائن سے اور ٹین کو رائٹ سائیڈ سے یہاں پہ یہ دونوں مل گئے ہیں پوائنٹس دوسری پہ کیا ہے ایک آئی پہ ایٹ ہے ہمارا مختتی مفادہ دو کو اوپر لے جائیں گے ڈاٹڈ لائن سے اور ایٹ کو کیا کریں گے رائٹ سائیڈ سے کھانچ لیں گے یہاں پہ ہمارا ایک پوائنٹ بن گیا ہے نکتہ بن گیا ہے تیسری کائی پہ کیا ہے سکس ہے تین کو اوپر کی طرف لے جائیں گے اور سکس کو رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ بھی ہمیں ایک پوائنٹ حاصل ہوا ہے نیکسٹ ہمارے پاس فورت ہے فورت پہ ہمارے پاس کیا ہے فور فور کو اوپر لے جائیں گے اور فور کو یہاں سے رائٹ سائیڈ سے افادہ مختتیم کیا ہے فور پہ فور اس سے ہمیں ایک پوائنٹ مل گئے ہے نیکسٹ ہمارے پاس سکھ فائیو ہے فائیو پہ کیا ہے ہمارے پاس دو فائیو کو اوپر کی طرف لے جائیں گے اور ٹو کو رائٹ سائیڈ سے ڈرا کریں گے ڈاٹیڈ لائن سے ہمارے پاس ایک کیا آگیا ہے پوائنٹ آگیا ہے دربی نکتہ آگیا اب یہ جو ہمیں پوائنٹس حاصل ہوئے ہیں ان سے ایک کارڈ را کر لیتے ہیں جو یہ ہے مارجنس یوٹیلیٹی اے یعنی کہ پہلی شیعہ کا مختتیم افادہ آٹے کا مختتیم افادہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ بی شیعہ کا مختتیم افادہ پہلی کا ہی پہ ہمارے پاس کیا ہے ایٹ ہے اس کا کمبینیشن ایٹ پر ہے یہاں پہ ہم لوگ کیا کر دیں گے پوائنٹ ٹھیک ہے ایک ڈاٹ ڈال دیں گے نیکسٹ ہے دو پہ کمبینیشن سکس ہے سکس ہے تھری پہ فور ہے فور پہ یہاں ایک ڈاٹ ڈال دیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے بچے فور اور فور پہ ہے ٹو فور پہ ٹو ہے اس کا کمبینیشن ٹو کے ساتھ ہے تو یہاں پہ ایک پوائنٹ لگا دیں گے ڈاٹ کے ساتھ نیکسٹ ہمارے پاس ہے فائیف فائیف پہ کیا ہے زیرو یہ جو ہمیں پوائنٹس حاصل ہوئے ہیں ان سے ایک کروڈ را کر لیں گے یہ ہے مارجنس یوٹیلیٹی بی یعنی کہ بی شیعہ کا افادہ مختتیم دیکھیں سٹوڈنٹ ہاں ہم نے جو زر کی تین ایکائیاں تھی وہ ہم نے کس پہ سرف کی تھی اے شیعہ پر اے شیعہ کی ہم نے کیا لی تھی تین ایکائیاں تھی تین ہم نے اس کو ہم نے مارجنس یوٹیلیٹی اے پر ہاں اے تک خط پر لے جائیں گے اور ادھر پوائنٹ لگا دیں گے بی شیعہ کا مختتیم افادہ ہے ہم نے اس پہ دو ایکائیاں سرف کی تھی زر کی اور یہ چھے پہ اس کو مارجنس یوٹیلیٹی بی پر اس کا کیا کریں گے کار پر ایک پوائنٹ لگا دیں گے تین ایکائیاں سرف کی تھی مارجنس یوٹیلیٹی اے پر اے شیعہ کی مختتیم افادہ پر اس کو ایک کار پر ڈاٹ سے ظاہر کیا اور بی شیعہ ہے بی شیعہ میں ہم نے تین ایکائیں سرف کی تھی ٹھیک ہے چھے ہے ان کا کیا ہو رہا ہے آپ اس میں یہ برابر ہے مختتیم افادہ اس کو جی کے نام سے اس کو اے مارجنس یوٹیلیٹی بی پر اور ظاہر کریں گے دو نام دیا ہیں اس کو ایچ اور جی اس پہ کیا ہو رہا ہے سکس ہم نے ایسے جو ایسے اس طرح سے خرچ کیا اپنی ذر کو پیسے کو کہ ہمیں کیا ہو جی سے زیادہ افادہ حاصل ہو ٹھیک ہے دونوں اشیاں بھی ہم نے حاصل کی مختتیم افادہ کیا ہو ہمارا زیادہ سے زیادہ ہو جائے جی سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا لیکچر ہم نے آج کے لیکچر میں گئی پڑا ہے کہ قانون مساوی افادہ مختتیم کس صارف اپنے خرچ کو کس طرح سے ترتیب دیتا ہے اس کی جو وضاحت ہے وضاحت میں ہم لوگ لکھ سکتے ہیں آپ کے ڈائیگرام کی وضاحت ہے یہ ڈائیگرام کی وضاحت میں ایکس ایکسس پر ذرکی کایا ہے اور وائی ایکسس پر ہمارے پاس کیا ہے مختتی مفادہ رکھا ہے ہم نے سارف اس طرح سے خرچ کو ترتیب دیتا ہے ترتیب دیتا ہے ذر کی تین اکایاں آٹے پر اور دو اکایاں گھی پر گھی پر یعنی بی شہ پر سارف کو زیادہ سے زیادہ زیادہ افادہ حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سٹوڈنٹ سارف جو ہے وہ اپنے خرچ کو اس طرح سے بدل بدل کر ترتیب دیتا ہے کہ وہ اپنی محدود آمنی میں سے اپنا جو حاجات ہیں ان کو پورا کر سکے حاجات کی تسکین جو ہے محاصل کر سکے انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں وہ لا محدود ہوتی ہیں اور جو آمنی ہے وہ محدود ہوتی ہے خواہشات لا محدود اور آمنی ہماری محدود ہوتی ہے انشاءاللہ سٹوڈنٹس آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی نیکس لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی